ہاں جی سٹورنٹس آج ہم تجارتی بینک کے فرائز کے بارے میں پڑھتے ہیں فانکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک تجارتی بینک ملک میں کیا کیا فانکشنز جب وہ پرفورم کرتا ہے تجارتی بینک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ایسے مالی ادارے ہیں یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جن کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہے یہ لوگوں سے امانتے وصول کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو کرزے فراہم کرتے ہیں جن لوگوں سے امانتے وصول کرتے ہیں انہیں کم شرعہ سود ادا کرتے ہیں اور جن کو کرزے دیتے ہیں ان سے زیادہ شرعہ سود وصول کرتے ہیں اور یہی جو ڈیفرنس ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کا یہی بینکوں کا منافع ہوتا ہے اس کے علاوہ بینک مختلف پروجیکٹ میں جو ہے سرمایہ کاری بھی کر کے منافع کماتے ہیں فانکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے امانتے جمع کرنا یہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے بینک کے پاس امانتے ہوں گی تب بھی جو وہ فانکشن کر سکیں گے اور جو بھی بینک قائم ہوتا ہے ان کا جو سب سے بیسیک موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کے جو نمبر وہ بڑھائے جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کے پاس آئیں مانتے جمع کروائیں اور پھر کرزے بھی ان سے حاصل کریں جتنی زیادہ ان کے پاس ڈیپوزٹس ہوں گی اتنی زیادہ ان کے کرز جانے کی صلاحیت سمایہ کاری کی صلاحیت جو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا مانتے جمع کرنا لوگ اپنی مانتے جو ہے بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں بینک ان کے محافظ ہوتے ہیں بدلے میں بینک ان کو چیک بک ایشو کرتے ہیں ایٹی ایم ایشو کرتے ہیں کریڈر کار ایشو کرتے ہیں جن کی مدد سے جو ہے آسانی سے لین دین کر سکتے ہیں مانتے جمع کرنا اس میں جو ہے مزید آگے تین چار ٹائپس ہیں جو کہ بینک جو ہے آفر کرتے ہیں آکاؤنٹس آفر کرتے ہیں جس میں آپ رکم جو ہے جمع کروا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یادی مانتے ہیں ٹرم ڈیپوزٹ مددی بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ مانتے ہیں جو ایک خاص پیورڈ کے لیے بینکوں میں جمع کروائی جاتی ہیں بینک ایک خاص پیورڈ کے لیے رکمات انہیں پاس جمع کرتے ہیں اور بدلے میں جو ہے وہ سود ادا کرتے ہیں مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ پانچ سال کے لیے بینک میں پیسہ جمع کرواتا ہے بینک کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ اس پر کتنا سود جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا اور اس ٹائم پریڈ کے مکمل ہونے کے بعد وہ رکم جو ہے وہ بدلہ کروا سکتا ہے اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو ہو سکتا ہے وہ پانچ سال پورا ہونے سے پہلے ہی ضرورت پڑ جائے پیسوں کی تو اس صورت میں پھر بینک کو پہلے جو ہے ایک نوٹس دینا پڑتا ہے جس کے وہ بتاتا ہے کہ مجھے رکم کی ضرورت پہلے پڑ گئی ہے مجھے رکم چاہیے اپنی رکم چاہیے تو پھر بینک جو ہے اس پہ سود ادا کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ جو ہے پھر سرویس چارجز اس سے وصول کرتا ہے تو یہ میادی مانتے کلاتی ہے جس میں خاص ٹرم کے لیے جو ہے رکم جمع کروا دی جاتی ہے اور اس میں جو سود ادا کیا جاتا ہے وہ تمام باقی کے جتنے بھی اکاؤنٹ کی ٹائپ ہیں ان میں سب سے زیادہ سود جو ہے وہ اس میں ادا کیا جاتا ہے ٹرم ڈیپوزٹ میں اس کے بعد چلت کھاتا یا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں جاری اکاؤنٹ کنٹینئو اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں کوئی بھی شخص جب چاہے رکم جمع کروا سکتا ہے اور جب چاہے رکم نکلوا سکتا ہے میادی میں ایسا نہیں ہوتا اس میں خاص فیڈیو مکمل ہونے کے بعد ہی رکم درواک روائی جا سکتی ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں کاروباری شخص جو جب جائے جو رکم جمع کرواتے ہیں جب چاہے درواک روائی سکتے ہیں بینک اس پہ کوئی جو ہے منافعہ ادا نہیں کرتا البتہ اگر رکم جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں خاص لیمٹ سے کم ہو جائے تو بینک جو ہے اس پہ سروس چارجز جو ہے وہ وصول کرتا ہے تو اس طرح کے اکاؤنٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور جو زکاعت کی کٹ ہوتی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں رکم جو ہے رکم جو ہے ایک سال کے لیے جمع نہیں ہوتی بلکہ کنٹینیو رہتی ہے جمع ہوتی ہے نکلوا لیتے ہیں آن در پر اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کاروباری جو شخص ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر رہتے ہیں کیونکہ انہیں جو ڈیلی جو ہے رورین کے جو خرچے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ لین دین کرنا پڑتا ہے بچت کھاتے بچت امانتے یہ وہ امانتی ہوتی ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے یا جن کی انکم جو ہے وہ کم ہے ان میں بچت کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا جاتے ہیں یہ لوگوں سے امانتے وصول کرتے ہیں بچت سوری یہ کہہ کرتے ہیں یہ بھی امانتوں کے قسم ہے جس میں ان کو جو ہے سود ادا کیا جاتا ہے منافع دیا جاتا ہے سیمی انیولی بھی دیتے ہیں اور انیولی بھی دیتے ہیں اور عام طور پر ان جو امانتے ہیں ان میں جو سود ادا کیا جاتا ہے ان کی جو ریٹ ہے وہ میادی امانتوں کے نسبت کام ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک علیمت ہوتی ہے جس سے زیادہ جو ہے ایک دن میں اس سے زیادہ جو ہے ویڈڑو نہیں کروا سکتے ہیں عام طور پر پچیس زیادہ کھوتی ہے 25 زیادہ کا رکم جو ہے اس میں بغیر نوٹس کے نکلوا سکتے ہیں اگر اسے زیادہ رکم نکلوانی ہو بچت خاتوں میں تو پہلے جو ہے نوٹس دینا پڑتا ہے نفع نقصان کے شرافتی خاتے ہیں آپ کا پتہ اسلام نے سبود کو حرام کرا دیا گیا ہے لہٰذا پاکستان میں بھی جنرل یونیسوسی میں جو ہے نفع نقصان کے شرافتی خاتوں کا جو ہے آغاز کہا گیا جنرل زیادہ علاق کے دور میں اب ان خاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے جس نے ایک خاتہ اوپن کرویا ہے وہ نفع نقصان دونوں کا حصے دار ہوتا ہے اب ان جو یہ ٹائپس ہیں جن میں منافع ملتے ہیں ان میں صرف کسٹمر کو منافع دیتے ہیں کبھی بھی نقصان جو ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو انٹرسٹ وہ ہی ہوتا ہے جس میں ہر ساتھ جس میں کنفرم جائے پروفٹ ہی ہوتا ہے اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن اسلام میں سبود حرام ہے اور جو ٹریڈ ہے تجارت ہے اس کو حلال کرا دیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے جو تجارت ہے اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے لہذا نفع نقصان کے جو شراختی کھاتے ہیں ان میں ایک جو ہے ریٹ فکس کرنے کی بجائے شرح سود کا یا منافع کا ایک رینج بتا دی جاتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے کاؤنٹ میں رقم جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو دس پرسنٹ سے لے کے جو ہے فورٹین پرسنٹ تک پروفٹ شیئر کریں گے اب منافع کم ہوگا تو ٹین پرسنٹ ہوگا اگر منافع ثورت سے زیادہ تو الیون بھی ہو سکتا ہے ٹوائف تھرٹین فورٹین اس کے درمیان جو ہے وہ آپ کے ساتھ پروفٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں تو اس میں ایک ریٹ فکس نہیں کرتے بلکہ ایک رینج جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کسی رینج تک جو ہے پروفٹ شیئر کیا جائے گا لیکن بہرحال ابھی تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں نقصان شیئر کیا جائے کیونکہ عام طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بینکس جو ہے مختلف قسم کے پروجیکٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو اگر ان کو کسی ایک پروجیکٹ میں نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کو اتنا منافع ہوتا ہے کہ وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے لہٰذا بینکس جو ہوتے ہیں اپنے کسٹرمر کے ساتھ کبھی بھی نقصان شیئر نہیں کرتے ان کو ہر حال میں جو پھر پروفٹ ہی دیا جاتا ہے دوسرا بینک کا اہم فنکشن جو ہے وہ کرزے فراہم کرنا ہے بینک کے پاس جو مانتے آتی ہیں ان میں سے خاص پرسنٹیج جو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں محفوظ زر کے طور پر عام طور پر ٹونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ تک ہوتا ہے یہ ملکہ سینڈرل بینک نیسائیڈ کرتا ہے کہ زر نقد کا تناسب کتنا ہوگا کتنا زر نقد جو وہ اپنے پاس رکھیں گے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے پھر وہ مرکزی بینک کے پاس بھی جمع کروائیں گے باقی کا جو ہے وہ کرزے فراہم کر سکتے ہیں اب یہ جو کرزے فراہم کیے جاتے ہیں یہ اس پر محناب کوتا ہے کہ زیادہ شرعہ سوجہ وہ چارج کی جاتی ہے یہ شرعہ سوجہ ملکہ سینڈرل بینک نیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنی شرعہ سوجہ پر جو کرزے جاری کیے جائیں گے زر نقد کا تناسب بھی سینڈرل بینک نیسائیڈ کرتا ہے اب جتنے بینک سے جب کرزہ جاری کرتے ہیں تو بدلے میں لوگوں سے سیکیورٹی جو اپنے پاس رکھتے ہیں زمین مکام جائدات گرہ کے جو کاغذات اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کرزے جو ہے اگر وہ کم رینج کے ہیں تو وہ شخصی زمانت پر بھی جاری کیے جاتے ہیں عام طور پر تین طرح کے کرزے دیتے ہیں قلیل مدد کے کرزے ہیں درمیانی مدد کے ہیں طویل مدد کے ہیں قلیل مدد کے کرزے آف طور پر ایک سال تک کے لیے دی جاتے ہیں ان پر کم شرح سوٹ چارج کرتے ہیں درمیانی مدد کے لیے جو ہے ایک سال سے زیادہ اور پانس سال سے کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں میکسیم فائی ویئرز تک ہوتے ہیں درمیانی مدد کے جو کرزے ہیں فائی ویئرز اور سو ان پیرڈ تک ہوتے ہیں اور اس پر سب سے زیادہ شرح سوٹ جو وہ چارج کیا جاتا ہے تو اس طرح جو بینک سے ہیں وہ سنتوں کو بھی اور جو کسان ہیں ان کو کرز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں اور ان پر سوٹ جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے اس کے بعد بینکز کے ہم متفرق جو ہے پرائز دیکھتے ہیں ہنڈیوں کو بٹا لگانا بل او اکس چینج کو ڈسکاؤنٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے اب بل او اکس چینج کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں زہر والے چپٹر میں یہ کیا ہے ایک دستویز ہوتی ہے جس میں جو کرز کھا ہے وہ تہریری طور پر حکم دیتا ہے مقروض کو کہ آپ نے اتنی رقم جو ہے جس کی ادھار چیزیں مجھ سے خریدی ہیں تین ماہ بعد یا ایک ماہ بعد جو بھی ڈیسائیڈ پیریڈ ہوگا مجھے ادا کر دیں گے اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر ایک شخص نے دوسرے کو ادھار چیزیں سیل کی ہیں فرض کرے اے جو ہے بی کو ادھار چیزیں سیل کرتا ہے تین ماہ کی ہمڈی وہ لکھ لیتے ہیں اب اے کو ایک ماہ بعد پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ بی سے جا کے پیسے نہیں لے سکتا کیونکہ تین ماہ کے بعد ہی اس نے پیسے دینے ہیں اے جو ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتے ہیں فرض کریں ایچ بی ار میں اس کا اکاؤنٹ ہے بینک جو ہے وہ اے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کا ایک اچھا بزنس ہے اچھے گوڈ ویل ہے مارکیٹ کے اندر اے بینک کو کہتا ہے کہ میرے پاک یہ دو لاکھ کی فر ایک زیمپل ہنڈی موجود ہے جو میں نے بی سے لینے ہے اب مجھے ابھی طور پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ آپ میرا بیل او اکسچینج اپنے پاس رکھ لیں میرے اکاؤنٹ میں تو آپ مجھے پیسے دے دیں اور جب ٹائم آئے گا تو آپ پیسے بی سے پلیکٹ کر لیں بینک جو ہے وہ بیل او اکسچینج یا ہنڈی اس سے وصول کر کے اپنے پاس رکھ لے گا اور بدلے میں اس کو پیمنٹ کر دے جائے گی اب جتنی ویلیو کی وہ ہنڈی ہوتی ہے یا بیل او اکسچینج ہوتی ہے وہ سارے کے سارے رکم جو ہے وہ اے کو نہیں ملے گی بلکہ بینک جو ہے بدلے میں کچھ نہ کچھ رکم جو ہے ڈسکاؤنٹ کے طور پر اپنے پاس رکھ لے گا فرض کرتے ہیں وہ پندرہ ہزار کٹوٹی کا لگتا ہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ رکم اے کو دا کر دیں گے اور جب ٹائم پیلیڈ آئے گا تب بینک جو ہے وہ بی کے پاس جا کے رکم جو ہے وہ کلیکٹ کر لے گا پھر تو اس طرح جو ہے وہ بینک ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں اور یہ جو تجارتی بینک ہے یہ اپنی ہنڈی کو دوبارہ ری ڈسکاؤنٹ بھی کروا سکتے ہیں سینٹرل بینک کے پاس جا کر یہ صورت میں ہوتا ہے جب ہنڈی کی رکم جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ملینز میں ہوتی ہے تو بینک کو رکم کی ضرورت ہے تو جا کے سینٹرل بینک سے دوبارہ ری ڈسکاؤنٹ کروا لیتے ہیں تو بینک پھر وہ ہنڈی اپنے پاس رکھ لیں گے اور جو تجارتی بینک ہے ان کو پیمنٹ کر دیں گے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جو گورنمنٹ سیم وہ آپس میں لیندین کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ عام افراد کے ساتھ جو ہے مرکزی بینک لیندین یا ڈریکٹلی ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا آسان آلہ مبادلہ فرام کرتے ہیں ہم نے بڑا کہ چیکس ہیں کریڈٹ کارڈ ہیں ڈیابیٹ کارڈ ہیں ایٹی ایمز ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ ہے یہ سارے کس سارے سسٹم جو ہے آسان آلہ مبادلہ فرام کرتے ہیں لوگوں کو اپنے پاس بہت زیادہ رقم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی جی کو پیمنٹ کرنی ہے تو آسانی سے چیک لکھتے ہیں اور اس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ شوپنگ پہ جاتے ہیں ایٹی ایم استعمال کیا یا پھر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آسانی سے جو ہے وہ خرید و فورت کی جا سکتی ہے اس طرح سے جو جو رہی ہے اس کا خطرہ بھی جو ہے کم ہو گیا ہے یا تقریباً ختم ہو گیا ہے ذر کی منکلی ذر کو آسانی سے یا ایک سیف میتھڈ میں سیف لی جو ہے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جیسے بتایا ہم نے آپ کو کہ آن لائن بینکیں کا سسٹم ہے موبائل میں جسٹ ایک ایپ جو ہے انسٹال کرنی ہوتی ہے اپنے بینک کی جس میں ایک کاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اس میں لوگن ہوتے ہیں لوگن ہونے کے بعد جس شخص کے کاؤنٹ میں بھی رقم ٹرانسفر کرنی ہو آپ گھر بیٹے جو ہے رقم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس طرح ضرق جو ہے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ فورن کنٹری میں بھی ٹرانسفر کرنا آسان ہو گیا ایجنسی کی خدمات ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں کچھ فرمز ہوتی ہیں بینک کو اپنے ایجنٹ مقرر کر لیتی ہیں جیسے فلیپس جو بورز ہیں یونیورسٹیاں ہیں ان کی جو داخلے کی فیس ہے یا کالوجیز کے داخلے کی فیس ہے وہ بھی عام طور پر بینکوں میں جمع ہوتی ہے بینکوں میں جمع ہوتے ہیں تو بینک ان کی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں بدلے میں وہ اندھاروں سے کمیشن وصول کرتے ہیں قیمتی چیزوں کی حفاظت تو بینک کے لوکرز کی جو فیسیلٹی ہے وہ فرام کرتے ہیں جن میں قیمتی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں بینک کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا چیز لوکر میں شیئر کر کے رکھی ہے اس کا ایک خوفیہ جو ہے کورڈ ہوتا ہے کی ہوتی ہے جو صرف اس کانٹ ہولر کو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے گھروں میں چوری کا خطر ہے لوگ اب گولڈ وغیرہ جو ہے گھروں میں رکھنے کے بجائے بینک میں رکھتے ہیں اور بینک جو ہے اس جو سرویس جائز کے عوض ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سرویس چارجز وصول کرتا ہے سرمایہ کاری ہے بینک کردہ دینے کے علاوہ سرمایہ کاری بھی کرتا ہے مختلف پروڈیٹس میں جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان نے جو ہاؤسنگ سکیم شروع کیا ہے نیا پاکستان ہے اس میں جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں تمام جو بینک سے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ 5% تک ہر بینک جو ہے جتنا فضا دیتے ہیں ایک رینج جو ہے وہ ہر بینک باؤنڈ ہے کو اس میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے علاوہ کہیں پہ ڈیم بن رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے سڑکے بن رہی ہیں یا کوئی کار کھان نہ لگ رہا ہے تو اس طرح کہ جو مختلف پروڈیٹس ہیں ترکیاتی پروڈیٹس ہیں ان میں جو ہے بینک جو ہے وہ سرمایہ کری کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو جو ہے روزگار فرام کرنے کا بھی اہم ذریعہ بنتے ہیں دیگر میں جو ہے اور بھی پوسائی سرویسیز ہیں جیسے مرے کے ٹیکٹ ہے حج کی درخواست وغیرہ جو ہے وہ بھی بینکوں کے پاس جمع کروائی جاتی ہیں اس کے علاوہ لوگ جو ہے اپنے شیئرز جو ہے وہ بھی بینکوں کے پاس جمع کروائی جاتی ہیں اور بینک جو ہے اس پہ جو بھی ڈیویڈنڈ ہے وصول کر کے بینک اس شخص کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کے علاوہ گارمنٹ کے جو سیکیورٹیز ہیں وہ بھی بینکوں سے جا کے خریدی جا سکتی ہیں تو اس طرح یہ جو بینک ہے یہ مختلف جو ہے وہ فنکشن پرفورم کرتا ہے کسی بھی اکانومی کے اندر پرائیمری فنکشن جو ہے اس کے بطوعی ہیں امانت جمع کا ناؤز کرج فرام کرنا اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ بے شمار فنکشن ہے جنوں نے ٹریڈ کو بھی آسان کر دیا ہر لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو بھی آسان کر دیا ہے اور ایک خطرہ جو چوری کا ہوتا تھا کہ رکھوں چوری ہو جائیں گے گھروں سے یا ان کو جانا ایک جگہ سے دوسری کا ٹرانسفر کرنا اتنا مشکل تھا مانی آرڈر جیسے آپ دیکھ لیں گے مانی آرڈر میں کتنے پیسے ٹائم اور پیسے دونوں لگتے تھے رکھوں کو اگر جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا لیکن تمام مشکلات جو بینک نے آسان کر دیا ہے اور اس کو حل کر دیا ہے